پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں انسیٹنیٹی کی وجہ سے معیشیت ڈاؤن سے ڈاؤن تر ہوتی جا رہی تھی اب ڈالر واپس آ رہا ہے روپیہ مستقم ہو رہا ہے بہت ساری جو ہمارے پاس بزنس انڈسٹریز ہیں ان کو بڑے تحفظات تھے چاہے ٹیکس رائل سیکٹر ہو کنسٹریکشن سیکٹر ہو دیگر سیکٹروں کے ہمارا کاروبار اب متاثر ہو رہا ہے ریال سٹیٹ سیکٹر نے بھی کئی احتجاج کیے لیکن ابھی تو کوئی پرسان حال نہیں ہے انسیٹنی تو ابھی بھی قائم ہیں پولیٹیکل معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیا پاکستان میں معیشیت مضبوط مستحقم ہو سکتی ہے یا کہ مفتا اسماعیل آپ وزیر خزانہ ہیں دعوے صرف دعوے صرف باتیں بجلی کے بل ایک طرف اور کے الیکٹرک نے پھر سے گیارہ روپے پر یونٹ بڑھا دیا یہ بھی اسپیشلی کراچی کے جو سارفین ہیں جو کے الیکٹرک استعمال کرتے ہیں ان کو یہ پھر سے سرپرائز دیا گیا ہے جون میں تو آگے بڑھاتے ہیں سر سسلے کو تعرف کر رہا تھا جنہوں میرے ساتھ موجود ہیں آپ معروف بزنسمن ہیں سماجی رہنما ہیں اقبال اڈوانی صاحب آپ سی او ہیں سیونگ اوم کے بہت شکریہ اڈوانی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں آپ نوجوان بزنس ٹائکون محمد سعید میمن صاحب آپ مدینہ پراپٹی بحریہ ٹاؤن کو بھی دیکھتے ہیں ڈیفک کلیریا میں بھی آپ ویل فیر سیکنٹری ہیں بہت شکریہ سعید میمن صاحب آپ کا بھی اقبال صاحب سٹارٹ کریں گے آپ کے کیوں معیشیت ڈاؤن ہے مفتا اسماعیل کے لیے بڑا کرٹسزم ہو رہا ہے کہ یہ کامپیڈنٹ نہیں ہے لیکن اب تو ڈالر واپس آ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اب ڈالر کو ہم نتھ ڈالیں گے اور یہ بیک ہوگا بہتری دیکھ رہے ہیں نہیں اصل میں میں آپ کو بتاؤں پرولم کیا ہے ڈالر اتنا اوپر چلا گیا تب بھی تباہی آگئی اب ڈالر جس طرح نیچے آ رہے تب بھی تباہی آگئی یعنی یہ کسی بھی ملک کی ترقی نہیں ہے اس میں کہ آپ کی کیرنسی کبھی ڈی ویلی ہو رہی ہے کبھی ڈی ویلی ہو رہی ہے اس سے تو کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا مجھے تو نہیں سمجھ پڑ رہا ہے کہ لوگ کس طرح کام کرے اچانک بڑھتا جا رہا ہے روز کے تین روپے بڑھ رہا ہے چار روپے بڑھ رہا ہے اب اچانک تین روپے کم ہو رہا ہے چار روپے کم ہو رہا ہے اچھا ایک سوری فو انٹرپ یہ کہا جاتا ہے کچھ مافیا ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے یہ بات کس حد تک دور سے دیکھیں سوری نہیں ہے مافیا کنٹرول کرتا ہوگی اگر کنٹرول کوئی مافیا کر رہی ہے تو پھر آپ یہ تو پھر گورنمنٹ کی ناکامی ہو گئی مافیا نہیں ہمارے ملک میں میں جہاں تک اندازہ مجھے لگا رہا ہے ہمارے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو ملک چلانا کس طرح ہے اس طرح سے ملک چلایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی پولیسی نہیں ہے آپ دیکھیں ایمپورٹ کو انہوں نے اس طرح بین کر دیا جو اچھی اچھی کافی پروڈک کو انہوں نے بین کر دیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ایک بزنسمن جو مال منگوا رہا ہے وہ آگے پیمیٹ ایڈوانس کر رہا ہے ایڈوانس پے کر رہا ہے پھر یہاں پر اس کا مال چھوٹی نہیں رہا تو اس نے جو ایڈوانس پیمیٹ کی ہوئی ہے تو وہ مال بھی ہو لے گا چھوڑو نہیں بھیجو مجھے تو جب ایڈوانس کی ہوئی پیمیٹ تو اگر وہ مارکٹ کو جو بھی جس سے وہ مال لے رہا ہے جس فیکٹری سے بھی لے رہا ہے تو وہ مال تو اس کی پرس جو ایڈوانس دیا تھا وہ تو رکھ لیں گے وہ اور بعض آیت میں تو ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم اپنے ملک اردو میں لکھوا کے مانگوا تھے وہ تو وہاں مارکٹ میں بھی سیل نہیں ہو پا رہا تو ایمپورٹر کو تو انہوں نے سمجھو برباد کر کے رکھ دیا جس طرح سے پولیسی ہے اور اب جو پولیسی ان کی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے ایکسپورٹ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ بلکل ری ویلی ہونا سو ہو گیا سمجھ ملکہ جا رہا ہے کہ ایکسپیرینس لوگ اب آ رہے ہیں جب یہ تحریک ادم لائی تھی حکومت تو وہ ایکسپیرینس لوگوں کا ایکسپیرینس آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں بات ایکسپیرینس کی نہیں ہے کابیس سے انکار نہیں ہے پاکستان میں کابیل لوگ ہیں اچھے کابیل لوگ ہیں لیکن پاکستان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں ایمپلیمنٹ نہیں ہے پولیسی بن جاتی ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہے ایک گورنمنٹ آتی ہے ایک پولیسی دیتی ہے دوسری آتی ہے اس کو کنٹیونی نہیں کر دی دنیا میں کوئی وزنسمن ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری کسی بھی پولیسی کو ایمپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہم کو دیکھا جائے تو کوویٹ کی ویعی سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوا پاکستان کو کافی فائدہ ہوا کیونکہ انڈیا چائنہ اور بنگلہ دیس ان لوگوں نے آرڈر لینا بند کر دیا کیونکہ وہاں لوگ ڈاؤن بہت سٹرک تھا ہمارے پاس لوگ ڈاؤن میں کافی نرمی تھی جس کی ویعی سے ہم نے آرڈر لیے ایکسپورٹ کیے نئی نئی پارٹیا بن گئی نئے نئے کسٹمر بن گئے ہم اب دوبارہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ایمپورٹ بین کر دی ایمپورٹ میں جو مسینری آتی تھی جو انڈیسٹری میں یوز ہوتی ہے اس کو بین کر دیا ہم اور تقریباً پاکستان کے پاس رو میٹیریل تو ہے ہی نہیں ہم رو میٹیریل تو ہم سب باہر سے منگوا رہے ہیں تو جب رو میٹیریل نہیں آئے گا تو آپ کی انڈیسٹری نہیں چلے گی انڈیسٹری نہیں چلے گی تو ایک ایکسپورٹ کیسے کرو گے تو جو آرڈر انہوں نے لیے تھے اس کو پورا نہیں کیا جو اپرچنیٹی ہم کو کوویٹ کی ویسے نئے باہر مل گئے تھے نئے کسٹمر مل گئے تھے اب وہ ختم ہو جائیں گے پاکستان کے ایکسپورٹ بھی مجھے لگتا ہے آگے جا کے اور نیچے آ جائے گی انٹریسٹر سترہ پرسن اس پہ انڈیسٹری لگ نہیں پائے گی ایکسپورٹ آرڈر یہ پورا نہیں کر پائیں گے جو ہم کو ایڈوانٹیج ملا تھا اس کی ویاسے کوویٹ کی ویاسے کہ پارٹی ہماری طرف ڈائیورڈ ہو گئی تھی دنیا میں کیونکہ ان کے جن جو بڑے بڑے ایکسپورٹ آر کنٹری ہیں ان کے دہاں لوگ ڈاؤن رہا تھا لیکن یہ اپرچنیٹی بھی چلی گئی چلے میں اس پہ آتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے بمالک کو سامنا تھا کہ جیسے میں دیکھا کہ سری لنکا میں سیول وار چھڑ گئی اور عوام سڑکوں پڑتی نہ ان کو پیٹرول ملنا تھا نہ کہ اشیاء کھردنوش ان کو مل رہی تھی اب جا کے ان کے فلائٹ بھی بہال ہوئے ہیں اب وہ بہتری کی طرف کب آئیں گے پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے لیکن ہم تو ذرعی ملک ہیں ہمارے پاس سبندر ہے دریا ہے کوئلہ ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہمارا ملک بھی کیا دیوالیا ہو سکتا ہے سعید میمن صاحب آپ نوجوان بزنسمن ہیں کنسٹرکشن انڈسی سے آپ کا واسطہ ہے بہت سارے تحفظات تھے بجڈ آنے کے بعد آپ ریالیٹرز کو وہ جو تحفظات آپ کے تھے دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ لوگوں کے تعلقات و حکومتوں تک ہوتے ہیں تو پھر یہ حل کیوں نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں مددو کیا میرا نام محمد سعید میں میں نے ویلفرز سیکیٹری ڈیف لے دیا ہوں اور ریال سٹیٹ سے میرا تعلق ہے تو بات میں کروں گا جو آپ نے سوال کیا اس پہ کہ بجڈ دوہزار بائیس تیئیس اس میں جس طرح بھی تھوڑے سے پہلے بات کر رہے تھے اکبال صاحب سے آپ مفتع اسمائل صاحب ان کے لئے تو میں کہوں گا کہ وہ تو ایک ربڑ کی سٹیمپ ہے کہ جہاں دل کرے اٹھا کے انہیں ہم لگا دیں اور سائن پیچھے کوئی اور کرتا ہے کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے فائننس جو ہمارا جو بل ڈیسکس ہو رہا تھا اس کے دوران ہماری ریال سٹیٹ انڈسٹری کے جو ہمارے عدداران ہیں ان سے اس کے وعدوں کی کوئی پازداری نہیں ہوئی ہے اور تمام جھوٹ اور فراوڈ کے اوپر اس ملک کو انٹیشنلی اس طرح کی سیاست اس طرح کی پولیسیز بنائی گئیں کہ جس میں جو ریال سٹیٹ انڈسٹری ہے جو ریوینیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے اس کو انہوں نے بلکل کونے پہ لگایا جیسے کہ اگر ایک پرسن ایڈوانس ٹیکس تھا اس کو دو پرسن کر دیا فائلر پے کر رہا تھا اس کو ایک پرسن انہوں نے فوراں اس کو فائلر کو بھی ٹو پرسن پہ لے کے چلے گئے تو میرا تو یہ سوال ہے حکمرانوں سے کہ یہ ایک سستینبل پولیسی کیوں نہیں بناتے اس طرح اقبال صاحب نے کتنی اچھی بات کی تو کہ آپ سے بشاورت نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے ایڈوائزز حکومت نہیں کلیک کرتی کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کہاں پہ کیا کرنا ہے دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو جب تک اپنے پاس آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تب تک پولیسی میکنگ اور اس کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس سسٹم کے طور پہ اس وقت رابطے میں ضرور تھے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن بس وہ جو ہمارے یہاں پہ سسٹم کا آپ کو پتے طریقہ ہے کہ وعدے کیے آپ صحیح ہو جائے گا آپ صحیح ہو جائے گا جب فائننس ایکٹ ایشو ہوا تو اس میں جو ڈسکسٹ پوائنٹ نہیں تھے اس کو بھی زورو شورو رابطاب سے اس کو بڑھا کے ٹیکسس حوام پہ لگا دیئے گی ایک ایک تلک سوال ہے ہم تھوڑی تیرے کے لیے سوش لیتے ہیں جیسے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ کا کوئی کام نہیں ہوا یہ اعلان کیا تھا کہ یہ آگاز ہے اور انشاءاللہ ویری سون سارا میڈیا نے بھی اس کو کور کیا تھا مزید بھی دیکھیں گے کہ بہت جلد نیکسٹ لائے عمل آئے گا میں آپ کو ایک چھوٹے سی ڈیٹ دے دیتا ہوں اچھا ویچ کائیڈ آف لائے عمل تاکہ لائف بیٹھیں آپ حکومتوں کے اہوانوں تک جائے کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے جو احتجاج کیا وہ ہم نے ایک پیسفل پروٹیس کیا کہ ہم نے اب یہ دیکھا کہ ملک دشمن آناسل جو پولیسیز بناتے ہیں مازرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے ان پولیسیز کے پیچھے ایسے کسی شخص کا ہاتھ ہے کہ ایک انڈسٹری ایسی ہے کہ نہ آپ سے کوئی رو مٹیریل امپورٹ کر رہی ہے کہ ہمارا ڈالر باہر جا رہا ہے نہ ہم کوئی اور چیز آپ سے لے رہے ہیں ہم تو صرف سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں باہر ملک کا جتنا بھی انویسٹر ہے اس کو اگر ہمارا ٹرسٹ وہ ڈیولپ نہیں کرے گا کہ جب تک اگر آپ باہر ملک میں بیٹھے ہیں سجد میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو میں کہتا ہوں سر آپ 10 کروڑ روپے پاکستان میں انویسٹ کریں تو آپ مجھ سے اس کی کوئیری لیں گے کہ ہاں مچ آئیف ٹو پے رگارڈنگ ٹیکسز جب آپ پروپرٹی ڈیل کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ہم ریل اسٹیٹ ایجنٹس کی طرف سے کہ حکومت نے ہمیں یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ تین سال بعد اگر آپ پروپرٹی سیل کرتے ہیں اس پر جو بھی آپ کا پروپرٹ ہوگا تو وہ سلیپ سے آپ نکل جاتے ہیں آپ کو گین ٹیکس نہیں دینا جب تین سال ختم ہونے والے ہوتے ہیں اچانک نہیں حکومت آ جاتی ہے مفتاہ اسماعیل صاحب آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں there is no slab everything is omitted and everybody have to pay گین ٹیکس تو what is this how come you gonna run پاکستان in future تو challenges بڑھاتے جا رہے ہیں جب تک کوئی policy proper sustain نہیں کرے گی دیکھیں نا last جو تین یا چار سال میں جو میں سمجھتا ہوں ٹیکسٹائل سے ہمارے ملک میں کتنی investments آئیں اچھے طریقے سے ایک policy جا رہی تھی نا اچانک سے ساری چیزوں کو change کر دیتے ہیں وہ تو اس طرح trust ہمارا سب کا break ہوگا نا اور ہمارے جو non-filer کو انہوں نے ہم نے کہا کہ آپ نے non-filer کو seven percent pay کر کے transfer کروانے کا ایک procedure دے دیا تو آپ کسی بھی ایسے شخص کو رستہ نکال کے کیوں دیتے ہو کہ وہ seven percent آپ کو extra taxes دے اور transfer کروائے آپ اس کا NIC تو ہے نا آپ کے پاس آپ temporary اس کو بلوگ کر دو electric کے bill کے اوپر آپ نے non-filer پہ 6000 روپے لگا دیئے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس 6000 روپے لگانے کی جگہ پہ آپ تھوڑے دن کے لئے اس کا bill close کرتے نا تو وہ صبح کے صبح آپ نے آپ کو انہیں سب پت ہے کہ دو ہزار چار ہزار میں بندہ فائلر بنتا ہے تو دو ہزار چار ہزار میں ایک بار بندہ فائلر بن جاتے ہیں لیکن ان کو اپنے پیسے اور اپنا جیب بننے کے لئے ہر مہینے چھے ہزار پہ extra لگانے ہیں تو اس طرح تو یہ ملک وہ مطلب خود چلانا نہیں چاہ رہے ہیں چلے آکے بڑھاتے سسوک اکبال اڈوانی صاحب چھے ہزار روپے ٹیکس بجلی کے بعد میں آرہا تھا جو سمال ٹریڈرز ہیں تو وہ حکومت نے واپس لے لیا تو خوشا ہی نہیں ہیں ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ حکومت سنی نہیں رہی تاجروں کی مفتا اسماعیل صاحب مل ہی نہیں رہے کسی سے وہ جو وعدے کیے تھے وہ وفا ہوئے نہیں تو یہ تو اچھی چیز تو ہے چلے میں تیس عرب روپے حکومت کہہ رہی ہے کتنا عرب ری کور کریں گے کتنے عرب کی انہوں نے ہو دیئے تیس عرب اب یہ تیس عرب میں آپ کو بتا کہ کس طرح کور کریں گے یہ جو یہ اسی طرح لے لیں گے چینی پہ بھاو برا دیں گے سگریٹ پہ بھاو برا دیں گے جو بھی پروڈیکٹ ہے جو مارکٹ میں ہے جو آپ آدمی یوز کرتا ہے ان سب پہ پرائز برا دیں گے تو آپ یہاں کانس پکرو یا یہاں پکرو بات تو وہی ہو گئی کسی نہ کسی سے یعنی یہ عام عام لوگوں سے ہی لینا ان کو اور یہ دیکھ لینا اب کچھ ایک آدھے دن میں آپ کو اناؤنسمنٹ ڈال بائے گی کہ یہ جو تیس عرب کی جو دی ہے بزنسمنوں کو یہ اسی طرح عوام سے ہی کبر کریں گے تو بات تو وہی ہو گئی بھائی سے تو انہوں نے کبر کرنا ہی اسی طرح کریں گے تو اس مد میں فیسلیٹیٹ آپ کو نہیں کیا جا رہا نہیں کیا یہی جا رہا ہے کہ آپ نے مجھے دیئے کل مجھ سے ہی لے لیے واپس بھائی سے اسی طرح ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی یعنی اور اس کے باوجود ایکسپرٹ ہیں تائی بیلڈرز اور ڈیولپر کے روئے رہے ہیں بہت شکریہ محمد الطاف طائی صاحب اچھا تجزیہ کرتے ہیں آپ پاکستان کی اکنومی پر بھی اب آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی پندرہ دن پہلے محسن شیخانی صاحب اور آباد کے بہت سارے لوگ اور آپ کی انڈسٹری سے بڑے ناراض اور بڑے کنفیوز دکھائی دے رہے تھے تو کوئی سر آپ کی داد رسی ہوئی کوئی ہماری داد رسی نہیں ہوئی کیونکہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں میں آپ کو کلیر بتاؤں انٹرنیشنل مارکٹس میں جو رو مٹیرل کے دام بڑھ گئے ہیں تو اس طریقے سے جو بھی دام تھے اس کا افیکٹس تو آنا تھا ان چیزوں پر ٹھیک ہے یا تو گورنمنٹ سبسیڈی دے اور ان چیزوں کو ڈیٹھ نیچے کرے اچھا وہ جو آپ لوگ جس سے افیکٹ ہوئے آپ لوگوں نے آگے کسٹمرز جو آپ جنہوں نے بک کرا آپ نے ایکسیلیشن چارجز بڑھا دیئے ایسا ہی ہے نہیں بڑھا ہے اب آدمی کوئی ایکسیلیشن چارجز نہیں بڑھا ہے اگر انڈیویجل بلڈر کوئی کرتا ہے تو اپنا اس کی ثواب جی دے باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بلڈر جس کو اس چہر میں کام کرنا اور جس کا اس چہر میں نام ہے اگر اس نے ایک دفعہ وہ چیز بیچ دی تو اس کے ریٹ بڑھائے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری نالج میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے آؤٹسکرٹس میں کوئی ایسے بلڈرز ہوں جنہوں نے چھے سات ہزار روپے میں مال بیچا ہے اس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے بلڈر حضرات نے کسی نے بیس لاغ کسی نے تیس لاغ اکارڈنگ ٹو پروپرٹی جس کی ویلیو ہے وہ بڑھا دیا اور یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی وہ پہلے ہمیں اتنے میں تھا اب تمہینگائی ہو گئی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا آؤٹسکرٹس میں جو کام کرتے ہیں دیکھیں آؤٹسکرٹس کے اندر جو مال بکھتا ہے بڑے کم ریٹوں میں بکھتا ہے چھے ہزار سات ہزار روپے وہاں کی کوشٹ آ چکی ہے پر دیکھیں آباد اس کو بالکل بیکٹ نہیں کرتا ہے آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں اس طرح کی ہمارے پاس کمپلینٹ بھی نہیں آئی ہے ہمارے سے میٹنگ ہوئی کہ ہم ریٹ بڑھائیں کہ ہماری ایک کلاوز ہے اس کے اندر جس کے ہم اندر اگر خدا نہ کہہ سب پرائیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انسٹین ہو جاتی ہے بڑھا دے لیکن آباد نے ابھی تک کچھ بھی اس کے اندر نہیں کیا نہ آباد اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کرے گی تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا once you committed اگر ہم نے پہلے کام کیا ہے let's suppose اگر کسی بھی individual builder اور وہ آباد کا میمبر ہے اور اس کے کمپلینٹس آتی ہیں بہت سارے لوگ آپ کو کمپلینٹ ریٹن میں دیتے ہیں تو کیا اس کی میمبرشپ منسوق ہو جاتی ہے نہیں میمبرشپ تو منسوق نہیں ہوتی ہے ہم بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہنڈیڈ پرسن جو پرابلمز ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے ہماری کمپلینٹ کمیٹی ہے وہ بیٹھتی ہے پھر سے جائزہ لیتی ہے اگر کوئی ایسے جیسے ایک بلڈر ہے جس کی پچیس تیس کمپلینٹس آگئی تو پھر ہم اس کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں آگے اس کے پروجیکٹس کو ہم مطلب بیک نہیں دیتے ہیں پھر اگر جیسے آباد کی گیرنٹی ہوتی ہے جیسے ہم کنسکشن کرتے ہیں جیسے میں نے کوئی سو پچاس کروڑو پی کنسکشن کرنی ہے تو ایس بی سی اے آباد گیرنٹی دیتا ہے اپنے لیٹر ایٹ پر کہ بھائی یہ بلڈر اس کو فلفل کرے گا آباد کو ایس بی سی اے ایس بی سی اے کو آباد گیرنٹی دیتا ہے اس بلڈر سے بیک تو بیک گیرنٹی لیتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی پروجیک بن جاتا ہے آپ سمجھے گے میں ترہا بڑا پروجیک بنا رہا ہوں تو آئی ایسا نہیں ہے کہ آباد اس کی پیچھے ہے اور اگر کوئی کمپلینز آتی ہیں انڈیویجن لیول پر آتی ہے کسی لیول پر آتی ہے آباد کی کمیٹی بیٹھتی ہے سب کی نولیج میں ہوتا ہے اور سوٹ آؤٹ کرتے ہیں چاہے کچھ بھی پرابلمز ہو اور الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ نائنٹی نائنٹی فائی پرسن جتنے بھی پرابلمز ہیں اگر کوئی کمپلینز آتی ہے تو پھر ہم اس کی ممبرشپ کے لیے بھی ہماری سی سی آری سی میں بٹھاتے کہ اس کو آگے ممبرشپ نہیں دینی سو کنٹینیو نہیں کرنا ہے آگے پڑھاتے ہیں جب خان صاحب کی حکومت تھی تو بہت آپ لوگ کے چہروں پر ہپنس تھی اور لو کاؤس ہاؤسنگ کے لیے بھی بہت سارے حضرات پر توڑ رہے تھے اور ہم کمپلیٹ کر دیں گے اب غریب کو بھی اچھا گھر ملے گا اور بہت سارے جگہوں سے یہ بھی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے اور وہ ہی ہوا کیا وہ جو ایمینسٹیز دی گئی تھی ماضی کی حکومت میں کیا اب اس کی ضرورت ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے دور میں جو بھی بیلڈرز نے کام کیا جو بھی لو کاؤسنگ سوسائیٹی میں تو لو کاؤسٹ کے اندر ہمارا یہ تھا کہ یہ کانٹم آپ کا پڑھے گا اور یہ آپ مال بیچ رہے ہیں جب ہم نے مال بیچا اس کے بعد جو پرائزز بڑھی تو وہ پرائزز تو دیکھیں ہم کو کرنی ہے کسی صورت مطلب میٹ کرنی ہے نا اور پروڈیکٹ ہم کو بنانے ہے جنہوں نے بھی یہ کام کیے لوگ کاؤسنگ میں اس پر در پولیسی آف در گورنمنٹ اور جو آپ ایمینسٹی کی بات کرتے ہیں ایمینسٹی انہوں نے اس پہ نہیں دی تھی ایمینسٹی انہوں نے دی تھی کہ اگر آپ کی انڈیکلیرڈ ویلت ہے انڈیکلیرڈ ویلت کو آپ ڈیکلیرڈ کریں اور اس کے اوپر یو ہیو ہیو پید ایسٹین ٹیکس یہ ٹیکس کھالی نہیں ہے جیسے میں ایک پانچ سو گس کا پلوٹ بنا رہا ہوں پانچ سو گس کا پلوٹ بنا رہا ہوں اس پلوٹ کے اوپر میں بڑھ رہا ہوں دو کروڑ بیس لاک روپے فکس ٹیکس and it is compulsory to I have to pay this ٹیکس to the government every تین مہینے کی میری کسٹ ہے تو میں جا کے الیجیبل ہوں گا کھالی کسٹ بھرنے سے میں الیجیبل نہیں ہوں اس ایمینیسٹی کو مجھے اس کو ڈیڑھ سال کے اندر مجھے اس کا structure complete کرنا ہے اور اس کے اندر مجھے 50% مال بیچنا ہے اگر 50% مال نہیں بیچتا تو I am not eligible for that ایمینیسٹی اگر میں یہ structure نہیں بناتا تو میں eligible نہیں ہوں اس ایمینیسٹی کا اس کے بعد جا کے میں فل این فائنل کروں گا اور ڈیلیوری دوں گا تو دیکھیں گورنمنٹ نے بڑا اچھا smart move کیا تھا بلینز اف روپیز وائٹ ہوئے بلینز اف روپیز گورنمنٹ کو ٹیکس ملا اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جو جس نے ایمینیسٹی ڈیکلیئر کر دی ہے تو آج اگر وہ گورنمنٹ نہیں ہے تو he must have to pay he must have to complete all the formalities till end ایدر یہ گورنمنٹ آئے یا وہ گورنمنٹ آئے یا کوئی بھی گورنمنٹ رہے تو یہ نہیں ہے اس کو تو گورنمنٹ کو بہت پیسے ملے چلے میں آگے آگے بڑا دیں سعید نوجوان بزنسمن ہے ریل اسٹیٹ سے پھٹ کر بہریہ میں چونکہ آپ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگ بھی بڑھا رہے ہیں معاملات اور عوام پہ وزن ڈال رہے ہیں ہمیں جو لوس ہو رہا ہے اس کا حصہ آپ لوگ بھی دیں اس میں جوائن کیئر پروگرام میرے بڑے سینئر ہیں اور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے جو انہوں نے بات کی میں اس کو ہنڈڈ پرسنٹ سیکنڈ کروں گا کہ جس بزنسمن کو اس شہر میں چاہے ریل اسٹیٹ ہے چاہے کوئی بھی کاروبار ہے اس پاکستان میں بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان کا ضمیر بھی یہی کہتا ہے کہ جب ایک بار آپ نے زبان دے دی اور کوئی کاروبار کر لیا تو پھر وہ سستہ پڑے مہنگا پڑے پھر پیسے بڑھائے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ میں نے کمیٹمنٹ کر دی آپ جو اگر لاؤس ہوتا ہے تو وہ میں بیئر کروں گا نہیں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں پھر بھی لاؤس نہیں ہے اچھا پھر بھی لاؤس نہیں ہے یہ دیا جو گئے دیا جو گئے بلکل صحیح still we are making money چھ ہزار روپے میں بھی اگر دیتے ہیں نا مال سات ہزار روپے میں اور جن کو دیکھیں میں آپ کو باتا ہے جس کو فراود کرنا ہے نا وہ کرے گا اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اگر یہ پرائز بڑھائے گا یا انکی پینکی کرے گا تو وہ لاؤنگ رن پر کام نہیں کر سکتا ہے exactly for example دس کروڑ کا پلوٹ ہے دس کروڑ کی کنسٹرشن ہے بیس کروڑ پہ اور اگر وہ بائیس کروڑ کا پروجیکٹ کے ہماری سیل ویلیو نظر آتی ہے تو اس میں اگر دو کروڑ پہ بڑھ گئے تو سمجھیں ہم نے اپنے نفع میں نقصان کیا لیکن it doesn't means کہ ہم اس کو فوراں سے دو تین چارک روڑ پہ یا پر فلیٹ پانچ دس لکھ روڑ پہ بڑھا دیں تو شاید وقتی طور پہ تو ہم نکل جائیں گے لیکن ایسا پیسہ بھی کسی کام نہیں آیا اگر وہ جو رسپیکٹ لیول ہے جو عزت ہے جو برانڈ ہے وہ برانڈ نیم پھر آگے continue بندہ نہیں کر سکتا لیکھ گوڈ ویل میٹر تو ہے for sure for sure یہ تو کوئی compromise نہیں کرے گا آج بھی ہزاروں بلڈر شہر میں کام کر رہے ہیں limited 40, 50, 70 لوگ ہیں جن کی کوڈ ویل پہ لوگ کام کر لیتے ہیں جو میں جج کرتا ہوں ایسے ہی ہے شہر ہیں آگے پڑھاتے ہیں اب میں پوچھ لیتا ہوں اڈوانی صاحب آپ کا تجیہ کیا کہتا ہے آپ یہاں پہ بھی بزنس کرتے ہیں کئی اور ملکوں میں بھی کرتے ہیں commitment دیکھیں یہ ایک سچائی بات سچی بات تو یہ ہے پاکستان میں کوئی commitment پہ پورا اترتائی نہیں ہے وہاں مقصود لوگ ہیں دس بیس پرسن ہوں گے جن میں یہ بات آتے ہیں لیکن جو میں نے اپنا تجربہ دیکھا ایک ریلٹی آپ کے یہ بھی commitment کرنے ہیں کروال ہیں کون جبان پہ پورا اترتا ہے اس ملک میں نہ government اترتی آپ کی نہ آپ کا prime minister اترتا ہے نہیں صاحب وہ تو politician ہے چلے ان تو ووڈ مل جاتا ہے جا بتاتا سب اوپر سے نیچے آتا ہے جتنے میں نے کافی بلڈروں سے واسطہ ہے نولیج بھی ہے موکنگ بھی جو ہو رہی ہے جو یعنی کہ چار ہزار کنسٹرکسن کوسٹ ہے مثال دو اور پاکستان کی کرنسے دی ویلی ہو جاتی ہے کنسٹرکشن ایکسپرٹ بیٹھے ہیں صاحب سامنے بات صحیح ہے ایک مثال دے نو چار ہزار کنسٹرکسن چھے ہزار ہو جاتا ہے سارے چھے ہزار ہو جاتا ہے زیادہ تر بلڈروں نے پتا ہے کیا کیا ہوا ہے جو میری نولیج میں وہ جو جو رجیسٹری ہوتی ہے جب فلیٹ ٹرانسور ہوتا ہے جس کے نام اس کے پیسے اس وقت نہیں ڈالتے ہیں اس وقت جس جو حالات ہوں گے اس کے حساب سے محب سے پیسے چارٹس کریں گے اور اسی کے اندر وہ کبھی دس لاک بھرہ دیں گے کبھی بیس لاک بھرہ دیں گے چوڑوں ڈیفیسٹ آتا ہے زیادہ تر لوگ اسی طرح کبھل کر رہے ہیں جو میں نے دیکھا ہے میرا خود کا ریئیل اسٹیٹ میری بھی ہے تو ہم لوگ نے یہی دیکھا ہے آپ لوگ آپ کرتے ہیں میں نے تب بھی بنایا ہے یہ اتنے پروڈیکٹ لیکن یہی اس کے علاوہ نہیں اچھا آپ کریں گے نہیں کس طرح ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں بتا تو تھوڑی سی ہاں میں آپ کے پیرے گیر میں آتم تھوڑی سوڑی 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 آپ ایک بوکنگ کروا لیں یا ایک پلیٹ بوک کروا لیں آپ جب لینے جاؤ گے جب آپ کے نام پہ ٹرانسور ہوگا اس وقت اس کی فیس وہ اس وقت بھرے گا کہ بھئی ابھی میں آپ سے ریجسٹری کے تیس لاکھ لوں گا اس وقت نہیں بیس لاکھ لوں گا تیس لاکھ لوں گا پچاس لاکھ لوں گا اسی وقت لیں گے تو وہ اس کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں باقی اتنی ہائی فائی ہونیسٹی پاکستان میں دور دور تک نہیں ہے کہ آپ میرے پاس چار ازار کا میں نے وہ کنسٹرکشن کوسٹ چل رہی ہے سارے چھہر ازار ہو جائے تو اتنا اگر آپ اس وقت اتنا پروفیٹ بہت زیادہ رکھتے ہیں آپ کا مان نہیں بکتا اگریڈ سر چلیں بتائی سر میں آپ کو بتا ہوں ادوانی بھائیس بلکل صحیح بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آٹے میں نمک ہوتا ہے آٹے میں نمک ہوتا ہے جس نے مطلب کوئی ایک آدمی کا مطلب ایک نیا آدمی ایک انلون آدمی آیا اس نے ایک بلڈنگ بنا لی اس کو تجربہ نہیں ہے اس نے پانچ ہزار میں مال بیچا ہے بیریہ میں چھ ہزار میں بھی لوگوں نے مال بیچا ہے جو ان کی کاؤسٹ ہے اور پانچ پانچ سال سے پروجیکٹ شروع نہیں کی انہوں نے اور آج بھی شروع کرنے کے مونڈ میں نہیں ہے بلتے لاکھوں فوٹ ہمارا کام ہے ایڈورٹائزمنٹ روز ڈالتے ہیں ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا it doesn't make any sense پر میں جو بات کروں گا ایڈوانی بھائی کو ایڈوانی بھائی نے بولا ایک دیکھیں کوئی بھی چیز کی نامز ہوتی ہے جیسے ایڈوانی بھائی کا کام ہے ایک سپر اسٹور ایک جنرل اسٹور اس میں بھی لوگ کام کیا کرتے ہیں کہ مال بیچتے ہیں اور سیل ٹیکس نہیں بڑھتے ہیں پانچ مشینوں میں سیل ٹیکس نہیں ہوتا پانچ مشینوں میں سیل ٹیکس ہوتا اس کا مطلب سارے سوڑی چور ہو رہے بھائی آپ تو سیدھا غم کرتے ہو اس طریقے سے دیکھیں آپ پہلے ڈیفرینشیٹ کریں کہ ڈیفرینشیٹ کیا ہے آپ کو پہلے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اگر ریال اسٹیٹ سے تو آپ جب مال بیچتے ہیں تو آپ نے ریٹ فکس کیا کہ میں نے یہ کروڑ روپے کا فلیٹ بیچا ایک کروڑ روپے پہ میں کھڑا رہوں گا نہیں کھڑا رہوں گا اور جو بائیر ہے نا is a very smart بائیر ایک کروڑ دو کروڑ روپے کوئی small amount نہیں ہے بائیر is a very smart بائیر کہ میں کس بلڈر سے لے رہا اس کی پیچھے پروفائل کیا ہے without profile no one can come and give you the amount پینے میری بات سنو without profile کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد actually دیکھیں گورنمنٹ کے لاؤس ایک ایک دن میں چینج ہوتے ہیں دو دو دن میں چینج ہوتے ہیں تو آپ documentation کبھی بھی fix نہیں کر سکتے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی 30 billion کے tax کی آ جائے گا نہیں کل رات کو آ چکا ہے کل رات کو آ چکا ہے کہ جو آپ کا جو cg tk کا جو capital gain کا یہ آپ سارے کو بتاتے ہیں period جو تھا نا وہ ختم کر دیا and you have to pay you have to pay at any condition seller tax جو 2360 ہے وہ آپ کو بھرنا ہے at any condition پہلے period تھا چار سال دو سال تین سال کال ختم ہو گیا اس سے مشہود اس کے علاوہ اور ٹیکس آئیں گے تو دیکھیں گورنمنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہی ہم سے گورنمنٹ کا reconciliation نہیں ہے گورنمنٹ کا disperse کرے گی ریکنسیلیشن ہوتا تو problem نہیں ہوتا گورنمنٹ تو ٹیکس لیتی اور ٹیکس تو بھرتے ہی ہے نا اگر ٹیکس نہیں بھریں گے تو ہم کہاں سے کام کریں گے کہاں سے سب چیزیں کریں گے جو اس کا rules ہے we have to follow the rules بلڈر لو completion نہیں لیتے completion کی لاکھوں روپے فیس نہیں کروڑوں روپے فیس ہے کروڑوں روپے فیس ہے جو کہ time to time sbc o government change کرتی ہے rules change ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں آج پچاس لاکھ فیس ہے کل دو کروڑ روپے فیس ہے تو وہ دو کروڑ روپے فیس بلڈر تھوڑی دے گا اس لیے بلڈر سے مشہود نہیں ہوتا آج دو پرسن ٹیکس تھا سبلیس کا کل چار پرسن ٹیکس ہوگی آج کئی اس لی کا چالان ایک کروڑ روپے تھے کل تین کروڑ روپے ہوگی آج گنس کی لائن آج پانی کی لائن سبلیس کے تو اس کے حساب سے یہ ہوتے ہیں اس کے حساب سے time to time ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ time to time نہیں ہوتے ہیں آپ نے ابھی دی بہت ساری کروڑوں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ تمام guidance آپ صارف کو دیتے ہیں ہنڈرڈ پرسن صارف میری بات ستونے صارف will sign پورا form sign جو اس کام کی سمجھ رکھتا ہے بالکل سمجھتا ہے understood ہے لیکن میں ایک ٹکٹ کروڑا ہوں کہ دو مہینے بعد ملک سے باہت جانا ہے تو میرا وہ ٹکٹ تو بے شک فکس ہے دو مہینے بعد کا میرا وہ دو مہینے بعد کا ٹکٹ میرے اڈوانی بھائی نے بڑی اچھی بات کی آج سے ایک مہینے پہلے گورمنٹ نے بولا بزنس کلاس ٹکٹ پر پچا ہزار پر ٹیکس ہے اور دو مہینے پہلے میرے دوست نے ٹکٹ کرائی بھی تو کیا اس کو پچا ہزار پر ٹیکس نہیں لے گا وہ کیا وہ ٹیوری نے پچا ہزار پر ٹیکس نہیں لے گا لے گا نہیں لے گا لے گا نا تو گورمنٹ ٹیکس لگ گیا اس وقت آپ کر نہیں سکتے ہو آج کی تاریخ میں آپ ڈاکیومنٹیشن فکس نہیں کر سکتے ہو میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ وہ جو گیپ ہوتا ہے جو ٹیکس کی صورت میں آتا ہے یا کوشٹ بڑھ جاتی ہے اس کا گیپ وہ لوگ ڈاکیومنٹس جب آپ ٹرانسور کر رہے ہیں اس وقت وہ کور کر لیتے ہیں اطلب کہنے کا یہ کہ میں یہ نہیں مولا سمجھ کے بھی پھر بھی نہ سمجھ پائے چیز کو کسٹیشن کاؤس ڈیفرنسیز ہے کسٹیشن کاؤس ڈیفرنسیز ہے کسٹیشن کاؤس ڈیفرنسیز ہے کاؤس جس طرح آتی رہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بلڈر وہ ایمپوس کر رہے ہیں میں نے تو زیادہ تر یہاں پر یہی دیکھا ہے میں آپ لوگوں کے حوالے سے نہیں بولا ہزاروں بلڈر ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اپنا ایک گیپ رکھتے ہیں وہ لوگ کہ ڈاکیومنٹس جب آپ پہ ٹرانسور ہوں گے آپ کے اس کی پرائز وہ اس وقت فکس نہیں کرتے نہیں کرنی سکتے وہ ٹیکنیکل تمام چیزیں نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے تو اس کا جو گیپ آتا ہے جتنا بھی ڈیفرنس آتا ہے وہ اس ہی میں کور کر لیتے ہیں نہیں کر سکتے کیا کور کریں گے بانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے میں آپ کو بتاؤ آج ایک چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہے نا کورڑ دو پانچ کورڑ کی بات نہیں کرتا تو کیا آپ پانچ لاکھ روپے ایک فلیپ میں بڑھا گے پانچ کورڑ میں کیا کورڑ کر لوگا ایسا نہیں ہے دیکھیں کوئی چیز ریالیٹی کے ساتھ ہوتی ہے ہم نے دو باتیں کری ایک کوشٹ آف کنسیکشن ایک کوشٹ آف ایکچول سیل سیل کے اوپر جو اپنی پرائیس بڑھاتا ہے اس کو بیک نہیں کرتے ہم کو اپنی روزی حلال کرنی ہے اللہ پاک کے شکر سے دیتا ہے دوسری بات یہ ایک نے بڑی اچھی بات کی میں نے پھر اقبال بھائی کو کہوں گا اقبال بھائی ساری چیزیں سیم نہیں ہوتی ہیں اقبال بھائی کو میں یہ کہوں گا کہ ایک گروسری سٹور والا جو بڑا گروسری سٹور ہے اس کے پاس آپ جاتے ہو آپ کو سیل ٹیکس نمبر دیتا ہے گورنمنٹ پیسے ہی نہیں بھر رہا ہوتا ہے اور ایک پورے پیسے بھرتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے تو بھائی ہر آدمی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک آنون ہوتا ہے لیکن ایک سسٹم تو سیدھا ہے نا دیکھیں وہ چیز تو گورنمنٹ سے وہ بیمانی کر رہا ہے وہ ایک الگ نہیں دیڑا وہ گورنمنٹ جانے وہ جانے صحیح ہے نہیں میں تو ایک عام کسٹمر سے بلڈر کی استعمالی کرتے ہیں ایک صاحب نے یہ فلیٹ آپ سے خریدا پچاس لاکھ کا بک کیا پچاس لاکھ آپ نے کہا اس کی ٹوٹل ویلیو پچاس لاکھ ہے اس نے دزدس لاکھ کر کے پانچ میں لگا آپ کو پچاس لاکھ دے دی اور آپ نے کہتا ہے یہ آج آپ دو ہزار بائیس میں پزیشن لے لیے گا نہ آپ نے اس کو پزیشن دی اور جب اس کا ٹائم آ گیا اس نے کہا سر مجھے دیں اب میں بچے لے کر رہا ہوں ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے اس کو یہ کہا میں فر ایکزمپل باتا کہ سر وہ ایک یہ چارجز ہیں یہ چارجز ہیں یہ آپ نے بھی دینا ہے اور یہ یہ معاملات ہو گئے تو اب آپ نے دینا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں بہت سے لوگ نہیں بناتے بہت سے لوگ کمیٹمنٹ فلفل نہیں کرتے بہت سے لوگ لیکن جتنی بھی آپ کو بتاؤ جو جی انسٹالمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کی کنسٹیکشن ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ اگر فرض کریں جیسے میں ایک بات کرتا ہوں میں ایک پروجیکٹ بناتا ہوں میں نے بولا میں دو سال میں تین سال میں بلڈنگ دوں گا اور میں ایک سال میں کنسٹیکشن کر لیتا ہوں تو مجھے پیسے اسی رفتار سائیں گے جو میں نے ان سے کمیٹمنٹ کیا مجھے کوئی بھی پہلے نہیں دے گا اور اگر میں سلو کام کرتا ہوں تو جو بائر ہے نا اسی رفتار سال میں بہت سنے تو وہ کسٹوں کو روک دے گا وہ دے گا نہیں کسٹوں کو جیسے دیکھے گا آج اتنا کام ہوا اتنا پرسنٹیج کام ہوا اتنا پرسنٹیج کام ہوا میں اقبال بھائی کی بات کو صحیح کروں گا سارے لوگ ایماندار نہیں ہیں لیکن سارے لوگ بھی ایمان بھی نہیں ہیں آپ کو بتاؤ اس ٹریٹ کی میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بتاتا ہوں ایک سکن ایک سکنے میں اقبال بھائی کو اچھی بات یہ بتا تو اس ٹرےڈ کے اوپر اس ٹرےڈ کے اندر الحمدللہ جہاں تک میں میکسیمم لوگوں کو جانتا ہوں زبان پہ ہی کام ہوتا ہے زبان پہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اور زبان پہ ہی ڈیلیوری دی جاتی اور پیسے بھی لے لیا جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے منیمم لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھیں سوسائیٹی کا حصہ ہے منیمم لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب لیکن میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے مجورٹی لوگ ہیں نا پہلے تھا یہ کام دس سال پہلے یہ کام تھا بارہ سال پہلے یہ کام تھا ابھی تو پوری فیزیبیڈی بنتی ہے سب دیتے ہیں نائنٹی پرسن لوگ اس وقت ڈیلیوری دیتے ہیں اور مطلب میرے حساب سے تھوڑی سی اقبال بھائی کی میں بات کو ڈیلائی نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ اقبال بھائی کو کسی لوگوں سے ایسا ہو گیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے چلے ممکن ہے جو ان کی غلط فیمیور ہم نے ٹوپک چینج ہو گیا میں یہ نہیں بولا کہ سب کے سب ایسے ہیں میں نے کہا کہ یہ سب بہت ہو رہا ہے اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں کراچی کی ریئر کی کو جانتے ہیں مجھے یہ کتنے پرسنٹ ہے بیلڈر جو ٹائم پر اپنے پروجیکٹ دیتے ہیں میں آپ سے پوچھتا معاشر ہے جیسے بہت سارے نامی گرامی بیلڈر ہیں جیسے میں تائیس آپ کی بات کروں گا جن کی گرامی بیلڈر کا مجھے پتا ہے تو میں بولوں گا نہیں ہے جو نہیں دے بارے میں ان کے حوالے سے کہہ میں ان کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا تھا میرا تو مطلب کہنے کا کہ ایسے لوگ ایسے بلدوں بھی وہ ہوتے ہیں چھیک ہے سعید صاحب میں آؤ آپ کے پاس آؤں گا کیا ایڈوائز کریں گے کیا میسیج دیں گے حکومت کو کیا تحفظات ہیں آپ کے لاسٹ میں کہ اگر وہ پورے کیے جائیں تو آپ لوگ بھی ریلیکس ہوں گے پھر میں آتا ہوں تاہیس آپ کے پاس دیکھیں حکومت کو ہم تو احتجاج بھی کر لیا ہم لوگوں نے مشورے بھی میڈیا چینلز کے تھو آپ میڈیا کی مہربانی آپ لوگ کور کر کے ہماری آواز ماں تک پہنچاتے ہیں بہت ساجیشنز دی ہیں دیکھیں سیچویشن کرٹیکلز ہیں ہمارے ملک کے لیے چیلنجز ہم وہاں فیرز کر رہے ہیں کہ اگر پوری نہیں ہوئی تو ہم یہ کریں گے چیلنجز تو ہمارے سامنے ہیں اب جیسے آج ہی کچھ ڈسکس ہوا تھا کہ ٹوئنٹی سیونت آف آگست کو جس طرح ہم نے پہلے ایک احتجاج پورا من پروٹس کیا ہے مزید ٹوئنٹی سیونت آف آگست کو ہم کچھ اور پلان کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے یہ بجڈ میں جو پولیسیز ایمپوس کیے جا رہے ہیں دیفرنڈ انڈسٹریز پہ پروفیشنز پہ ہمارے سیکٹرز پہ سوری اس طرح تو ملک جو چلتا ہوا ملک ہے وہ رک رہا ہے کہ میں نے تو آپ سے بھی ایک سوال کیا کہ ہماری ریل اسٹیٹ انڈسٹری صرف سرویسز پروائیڈ کر کے فورن ریمٹنس لا رہی ہے اچھا میں آپ کو ایک مزایا کے بات بتاؤں کینو نے اس بجٹ دوزار بائیس دوزار تیس میں ایک تصوراتی ٹیکس لگا دیا جس کا نام رکھ دیا ڈیم اوپن رینٹل انکم کہ ایک شخص کا ایک اوپن پلوٹ پڑھا ہوا ہے فور اگزامپل اس نے لیا ایک کروڑ پہ کا اور وہ دس سال تک ویسی پڑھا ہوا ہے تو وہ اس اپنے ایک کروڑ کا جو اس نے لیا ہے اس پہ آپ کو ایڈوانس ٹیکس بھرا ہوا ہے اس پہ آپ کو اس نے ٹانسور فیسز دی وی ہے باکہ تمام اس نے لوازمات پورے کیے ہوئے اور اگر وہ شرعی بند ہے تو اس نے اپنی زکاة بھی نکالی وی ہے تو ہر سال ایک پرسن زکاة کے خاتے میں آپ کو کیوں دے بھائی کوئی ریزن ہے کسی کے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح کے اگر ٹیکسز وہ لگائے جا رہے ہیں تو جو چلتی ہوئی انڈسٹری جو فورن ریمیٹرز ہمیں لاکے دے رہی ہے اس کو اگر آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں اگین ایک بار کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ پیچھے کوئی ملک دشمن اناصر ہیں جو ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں اس لیول تک مطلب تاجر آ چکا ہے بزنسمن کے کہہ رہا ہے کہ یہ ملک دشمن پالیسی ہیں تو یہ جو ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہیں پھر لیڈر بھی ہیں اس میں کوئی صدر ہے کوئی جوئنٹ سیکیٹری ہے پھر لیڈرشپ ہے پھر اعتجاج ہیں پھر دکھاوا بھی ہے بہت ارسر ہیں اس معاشرے کے کام کیوں نہیں ہوتا کیا پھر سے کہیں وہ کہتا ہے نا فون کال آگئی یا ادھر سے کچھ اور آگیا چلو بیٹھ جاؤ پھر انڈیویجلی ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا چلیں جی آپ کا بھی کر دیتے ہیں آپ باقیوں کو چھوڑ دیں ایسوسیشنز چیمبرز ہر لیول پہ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے اس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ تو ان کو کرنا ہے نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت کرنٹ میں چار پانچ دن کا نہیں بتا تھا اس سے پہلے گورنمنٹ کی پوزیشن جو دکھ رہی تھی جو آپ کا ڈالر جو جس طریقے سے اوپر جا رہا تھا بلکل ایسا ہی ویری بیٹ پوزیشن نا ایسا ہی تو آپ مجھے بتائیں کہ بھائی آدمی ریزرف کرتا ہے سب کچھ ریزرف رکھتا ہے تو انہوں نے کیا کیا یہ جو بھی جو انہوں نے چار دن پہلے جو تین ہزار روپے اور جو چھے ہزار روپے انہوں نے جو دیا تھا یہ انہوں نے ریورس کیا ریورس کر کے جو بڑی پروپٹیز والے ہیں تو بزنسمنٹ سے بڑے بزنسمنٹ رچ آدمی سے دے کے انہوں نے چھوٹے آدمیوں کو ڈس بسمنٹ کر دیا گورنمنٹ نے اپنے جیف سے نہیں کیا ڈس بسمنٹ میری بات سنے تو میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک یہ جسٹیفیکشن ہے لیکن بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں ان کو تو آپ سبسیڈی دو ان کو تو آپ کرو جیسے سعید بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ ایک آدمی نے پندرہ سال پہلے پروپٹی لیے باہر رہتا ہے وہ اور پروپٹی اس نے اپنے نام پہ لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور آج وہ بھولتے ہیں کہ آپ کی ویلس میں ہو تو اس کا ون پرسنٹ ٹیکس بھر دو تو وہ کہاں سے جسٹیفیکشن ہوگا یہ بڑا ہی مطلب گورنمنٹ نے جو کیا ہے نا یہ بڑا ہی مطلب اس کو گورنمنٹ کو رہا ہے کہ حکومت کو لگے کہ یار اب ان کا کام کر دو بنا میں ہماری اکنومنگ کو بڑا لاؤس ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کہتا ہوں ٹیبل ٹوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے احتجاج بھی ہوتا ہے تو وہ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں مفتی اسماعیل مفتی اسماعیل صاحب دیکھیں کل پرسو بھی آئے تھے چیمبر میں بڑی گاریوں والوں سے بڑی بات ہوئی آپ مجھے بتائیں نصر گورنمنٹ کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے میں تو خیر نہیں گیا تھا لیکن میں نے سنا ریکنڈیشن گاریوں کے لیے تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بلا یار اتنی ڈالرز آتے ہیں تو دیکھیں ہاف آٹیڈ انفرمیشن ان کو دی گئی نا بلینز آف ڈالر کی آپ دھائی لاک گاریا سال کی منگاتے ہیں دھائی لاک گاریوں کی آلموسٹ آلموسٹ آپ کو جو ریمیٹنس جو فورن ایک چینج ہے آٹھ سے نو بلینڈ ڈالر فورن ایک چینج سی کے ڈی و اس کے ڈی میرے ہو لیتے ہیں اس کے اگنش ان کو ملتا ہے سیل ٹیکس اس کے اگنش ملتا ہے ان کو ایکسائز ڈیوٹی اس کے اگنش ملتی ہے ان کو ڈیوٹی جو گاریوں کے اوپر دو سو دائی سو تین سو پرسند ڈیوٹی ہے اس کے اگنش اگر انہوں نے امپورٹ کھولا ریکنڈیشن گاریوں کا جو انہوں نے پانچ سال کا ابھی تو پورا بینڈ کر دی اگر یہ دو ہزار بائیس تک کھولتے ہیں میرا کام نہیں ہے ریکنڈیشن گاریوں کا پہلے میری بات سنیں تو اگر دو ہزار بائیس تک وہ کھول دیتے ہیں تو پہلے اور آپ ادھر جو آپ کی جو انڈسٹریز کو انہوں نے سبسیڈی دیوی ہے کہ آپ لوکل بیچے ڈیمانڈ ہے جو بھی کرنا یہ کرے جو پرائیس فری پرائیس کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے ڈالر جا رہے ہیں ان کے اوپر کیپ لگا کے بولے کہ بھئی اگر آپ نے دس ملین کی گاڑیاں ایکسپورٹ کی تو آپ کو دس ملین کے سامنے آپ کو ڈالر دیے جائیں گے اس کے سامنے آپ سی کے ڈی کر کے دیکھیں اس کے اندر ان کو دینا چاہیے کہ ٹوئنٹی فائی پرسن آپ لوکل سیل کر سکتے ہیں اور جتنا آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کے اندر سیل کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو وہاں آٹھ سے دس بلین ڈالر کی بچت ہوتی ہے اس کا ہم کو جواب یہ آتا ہے کہ بھئی یہاں بہت بڑی انیمپلائمنٹ ہو جائے گی رے بھئی آپ کی گاری میں کتنی انسکلڈ اور اسکلڈ لیبر لگتی ہے آپ کے اوٹومیٹک پلانٹ سے چاہے ہیں اگر آپ ریکنڈیشن دیتے ہیں تو ایک ایک ایکسپریٹیس ایک ہی آدمی وہاں سے ریمیٹنس چلائے گا یہاں ریمیٹنس بھیجے گا تین کروڑ روپے کی ڈیوٹی ہے دو کروڑ روپے کی ڈیوٹی ہے لینڈ کے حضر کی تو وہ اتنی اماؤن بھیجتا ہے یہاں پہ اور آپ کو پاک روپیز اور آپ کو ایک کاغذ دینا ہے اور وہ گاری ریلیس کرنی ہے ڈالر آپ کے پر دہرے گاتے ہیں بلینڈ آف ڈالر کا گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا اس کا گورنمنٹ جواب دیتی ہے کہ حوالے میں واپس جاتے ایک آدمی جو وہاں رہتا ہے پانچ سال سے ایکسپریٹیز ہے اپنے ملک کے لیے محنت کرتا ہے اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے اگر وہ یہاں پیسے بیجتا ہے گاڑی اور اگر وہ پیسے کماتا ہے اور اگر وہ اوفیشل ویسے واپس لے جاتا ہے ان اوفیشل کو چھوڑ دیں تو گورنمنٹ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کو دو بلینڈ تین بلین چار بلین پانچ بلینڈ ڈالر کا فائدہ ہوگا دو ہزار بائیس تکر وہ کھلتا ہے تو اور آپ کی ہلدی کمپیڈیشن آئے گا دیکھیں ہم تو کٹی پیسے دونتے ون بلینڈ ڈالر ٹو بلینڈ ڈالر کے لیے تو ہم پریشان ہوتے تو آپ دیکھو تو صحیح آپ کے باس کتنی جگہ ہے بہت بہت اچھی بات کی محمد الطاف تائی صاحب نے اور امید یہی ہوتی ہے کہ ایک مصبت ایشیوز پر ہم بات کریں اور میمن کمنٹ کا بڑا کردار ہے نہ صرف پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بلکہ تمام ہی شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی جب ہم سماجی کاموں کو دیکھتے ہیں تو اس میں پیش پیش رہیں تب لاسٹ میں اقبال اڈوانی صاحب میمن جماعتوں میں آپ بھی آپ کی بھی فاؤنڈیشن ہے جہاں تک میں نے سٹیڈی کی آپ کو اچھا جا رہا ہے سب جتنی بھی جماعتیں ہماری ایک ہونے کی ضرورت ہے مزید ایک ہوم نہیں ایک نہیں بھی ہوں بس اپنی اپنی کیپیسٹی میں بھی کام کرنے تو پرولم نہیں ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو یا اپنی کومینٹی کو فائدہ کتنا پہنچا رہے ہو اس پہ زیادہ ورکنگ ہونی چاہیے ہم ایک ہو جائیں گے ایک ہو جائیں گے اس پہ انرجیز آیا نہیں صرف میمن کو فائدہ یا نہیں نون میمن کو بھی ہم لوگ فائدہ دے رہے ہیں اسی بات نہیں ہے لیکن میں آپ نے کہا ایک ایک ہونے پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باتوں کی حد تک اچھی لگتی ہیں نہ اس پہ امپلیمنٹ ہو پاتا ہے نہ کچھ اس پہ آپ انرجی زائع کر سکتے ہو ایک نہیں ہوتے ایک بیچ پہ نہیں آپ کتنی بھی آپ کی میری جتنی بھی جماعتیں ہیں کافی الگ الگ ہے نا کتنی جماعتیں ہیں بہت سارے مل اے پہ مل اے پہ مل اے پہ ہوں گی تو کافی جماعتیں ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی وہ الگ الگ ہے لیکن اچھی بات ہے ہر جماعت ہماری بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس میں کوئی نو ڈاؤٹ یعنی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر جماعت اپنا اچھا کام کر رہی ہیں دیلیور کر رہی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں بہت محنت کر رہے ہیں اس میں ایک بات میں کروں گا ہماری ایک جماعت کا صدر ہے جو وہ اپنی کیپیسٹی کا اپنے اوہدے کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے صرف ایک ہی جماعت کا ایک ہی صدر ہے وہ کیا کرتے ہیں جکاتے باٹتا ہے لوگوں کو ڈونیسن باٹتا ہے اور پھر ان کے ذریعے اپنے مخالفین کے خلاف پوشٹے چلاتا ہے پوشٹے چلاتا ہے باقی ایک ہی آدمی ہے باقی پوری میمن جماعت میں میں تو دیر دو سال ہوا کسی کو نہیں لے کا یہ چیزیں کرتے ہو میری کمیٹی میں اتنا کام کر رہے ہیں اتنا ڈیلیور کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں لوگ ہماری کمیٹی میں جتنی جماعتوں کے صدر ہیں سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وقت دے رہے ہیں اپنے گھر کو قربان کر رہے ہیں اکبال بھائی کو آج وہ نام لے لینا چاہیے کہ ہندہ وہ یہ کام نہ کرے میں اسی لیے نام نہیں لے رہا کہ وہ کام ہی چھوڑ دے اچھا اس میں ایک پرسن بھی ہوتے ہیں سوسائیٹی کا جس طرح تائی صاحب نے کہا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جماعتیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بلا تفریق بلا کومیت بلا وہ الحمدللہ ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں اس اس ٹائم پہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری جماعتیں الحمدللہ ہمارے میمن میں بات کروں گا میمن کی وہ الحمدللہ بڑے دل کھول کے کھڑے ہوئے ہیں بلکل ایسے کوئی ایجیٹیشن نہیں کر رہے بڑی ان کی ماشاءاللہ بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اقبال بھائی کی بات کہ میں تائید کروں گا جیسے جماعت کے پریسیڈنٹ سے یا جو بھی عہدے والے ہیں وہ ایک اپنی سستی شورت بھی حاصل کرتے ہیں سستی شورت حاصل کرتے ہیں بلکل سستی شورت کو پھر اپنے بزنس میں استعمال کرتے ہیں یہ سب دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ٹیک ہوتا ہے بزنس کرنے کا یہ ہوتا ہے میں منع نہیں کرتا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اقبال بھائی کی بات کو deny نہیں کروں گا پر ایک آدمی کا نہیں ہوگا سب ہی تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وڈی اچھی بات کی اکبال بھائی نیار میں بھی ایک عوضے پہ ہوں عوضے پہ ہونے کے بعد آدمی کی پسٹریٹی الگ ہو جاتی ہے ہم کیوں بولتے ہیں ممبر منیجنگ کمیٹی ہم کیوں بولتے ہیں ممبر ریسی ہم کیوں بولتے ہیں وی پی ہم کیوں بولتے ہیں وائس پریسیڈنٹ کیوں کہ تفریر ہوتی ہے دیکھیں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے باپ بیٹے کا ڈیفرنس ہوتا ہے دندے میں ڈیفرنس ہوتا تو اسی طریقے سے اس کو پیچانا جاتا ہے ہماری گومینیٹی اگر آپ کو پریسیڈنٹ بنایا ہے تو آپ کے لوگوں نے بنایا ہے آپ کے لوگوں نے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ آپ ان کے لیے کام کریں آپ ڈیفرنس ہوتا ہے آپ ان کے لیے کام کریں ان کو ڈیلیور کریں کیونکہ آپ کو آپ کے اوپر ایٹرس کیا جاتا ہے دنیا ور کا پیسہ دیا جاتا ہے صحیح ہے میں نے کہا ایک ہی آدمی ہے جو اس کو غلط یوز کرتا ہے جکہ آپ کی صورت میں لوگوں کو پیسے دے گا جو ڈونیسن کی صورت میں بائیک دلا دے گا پھر ان کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ ایک ہی آدمی ہے تو ایسا ہے بہت بری بہت بری بات ہے جو بھی جس کی بات یہ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی بری بات ہے بہت ہوگا میں منا نہیں کرتا ہوں دیکھیں جو اتنی بات کر رہے ہیں تو ہوگا پروف بہت بری بات ہے تو اس کے علاوہ میمن جماعت دیکھیں دیکھیں اب یہ تو ایک ہنڈے کی پیٹی ہے اگر اس میں ایک ہنڈا گھنڈا نکل ہے پوری پیٹی خراب ہے ہمارا تو خیر موضوع اکانومی ہے نا ہم دعا گو ہیں کہ اگر اگر کہیں کوئی نیگٹیوٹی ہے تو ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے اور بلکو ملت کی تعمیر اور ترقیم اگر جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے چاہے وہ پچاس ہزار کا کام کر رہے ہیں پچاس کروڑ کا کام تو کر رہے ہیں اور وہ کام اسی سوسائیٹی میں کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے تو کل اور لوگ پیدا ہوں گے کل اور عبدالستہ عریدی پیدا ہوں گے اگر اس معاشرے میں یہی چیزیں رہی اور ووٹس ایپ میسنجر کے در یہ پگڑیاں اچھالنا اور کپڑے کیسے پہنے جوتے کیسے پہنے گاڑی کہاں سے آئی یہ کیسے ہوا تو اچھی چیزوں سے اجتناب کریں اور اسپیشلی ریلی اپریشیٹ لاسٹ میں ممن کمیونٹی نے جس طرح ان کے بارے میں بات ہوئی تو میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ملک کا اساسہ ہیں اور اسی طرح سارے لوگ ہی کام کریں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم مزید آگے جا سکتے ہیں اس کی امید کے ساتھ کہ میرا ملشہ دو آباد رہے مجھے ساجد و سین کو اجازت دیجئے ملاقات اگر نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی